بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ سال خوشیاں لے کے رائے تو پھر آج میں کیا میری امی جی بنا رہی ہیں بہت ہی مزیدار سی السی کی ٹکیاں امی جی جو ٹکیاں بنائیں گی بہت ہی مزیدار سی ہیں اور آسان سی ریسپی ہے تو پھر چلی آئیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑ ہاف کے جی یعنی کی آدھا کلو السی ایک پاؤ گندم کاٹا ہاف کے جی یہ بھی آدھا کلو یہ تقریبا گی ہاف کے جی مونپھلی بادام ناریل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حسبے ضرورت لینی ہیں آپ اس کے علاوہ اور بھی جو میوہ جاتے ہیں وہ لے سکتے ہیں میرے پاس جو اویلیبل تھے وہ یوز کی ہیں سب سے پہلے تو امی جی کریں گی بھونے گی السی کو چولے پھر امی جی نے کرائی کو جو ہے براک لیا ہے کرائی گرم ہو چکی ہے اب امی جی ڈال رہی ہیں السی آدھی السی امی جی نے پہلے ڈال لی ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ بھون لیں گی چمچ جو ہے وہ مسلسل چلاتے جانا ہے تاکہ السی جہاں وہ اچھی طرح سے بھون جائے یہ دیکھیں السی کے بیٹ جو ہے وہ چٹکھنا شروع ہو جائے ہیں یہ دیکھیں جب السی موڑی ہے تو اس کے چٹکھنے کی آباد بھی آر یہ اس طرح سے السی کو جائے وہ اچھی طرح سے بھون لیں گی میرے لکھ ہوتی ہے کہ جب یہ چٹکھنا شروع ہو جائے تو پتہ چل جاتا کہ یہ بھوننا سٹارٹ ہو گئی ہے اسی طرح ساری السی جو ہے وہ بھون لینی ہے ماشاءاللہ سے جو دیکھیں ساری السی کو بھون لیا ہے امی جی نے اب اس کے بعد السی کو کرنا ہے گرینڈ گرینڈر کے اندر ڈال کے جو السی کو گرینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اسی جو دیکھیں آٹے کی طرح ہی ہو چکی ہے اس کو بہت باریک سا گرینڈ کرنا ہے اب امی جی نے قرائی کے اندر آٹے کو ڈال دیا ہے اب آٹے کو بہت اچھی طرح سے بھونیں گی چمچ جو ہے وہ امی جی مسلسل چلاتی جا رہی ہیں امی جی کہتی ہیں کہ چمچ کو جو ہے وہ لگتار ہلانا ہے تاکہ آٹا جالنا جائے اچھی طرح سے بھون جائے یہ دیکھیں آٹے کا کلر جو ہے کافی چینج ہو چکا ہے آٹا ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے آٹے کے اندر سے بہت ہی اچھی سی خشبو بھی آنا سٹارٹ ہو چکی ہے آٹے کو بھوننے کے بعد آٹے کو بھی قرائی کے اندر سے نکال لیا ہے اب امی جی نے قرائی کو پھر چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب امی جی ڈال رہی ہیں اس کے اندر پانی کیونکہ اب امی جی کر رہی ہیں تیار شیرہ ایک گلاس پانی کا ڈالنا ہے اب اس کے اندر ڈال رہی ہیں امی جی گھڑ گھڑ ڈالنے کے بعد اب امی جی چمچ کو ساف کر کے اچھی طریقے سے تو پھر وہ گھڑ کو مکس کریں گی یہ دیکھیں گھڑ کا جو شیرہ ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت زیادہ اس کو ٹھک نہیں کرنا جیسے ہی نرم نرم سا ہی شیرہ ہو تو اس کے اندر پھر ایڈ کر دیا گھی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے سارا گھی جو ہے وہ ڈال دینا ہے دیکھیں سارا گھی جو ہے امی جی اب وہ باقی کا بھی ڈال رہی ہیں امی جی نے سارا گھی بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے ہاف کے جی تھا اب اس کے اندر ڈال رہی ہیں میوہ جات سب سے پہلے ڈال دی مونکلی اب وہ ناریل کٹا ہوا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے بادام جو ہے وہ امی جی اسے کریں گی ٹکیوں کو گارنش اب شیرہ کے اندر سب سے پہلے ڈال دیا ہے آٹا اور ساتھ ہی ڈال رہی ہیں امی جی السی کے بھی جو گرائنڈ کیے ہوئے تھے یعنی کہ یہ السی کا آٹا ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد امی جی بہت اچھے طریقے سے چمچ کی مزد سے جب وہ جلدی جلدی مکس کر رہی ہیں کیونکہ ان کو جلدی سے مکس کرنا ہے نہیں تو اگر تھنڈا ہو گیا تو پھر جی مکس نہیں ہوگا بہت ہی ہلکی سی آنچ ہے اب اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ فلیم جو ہے وہ آف کار دینی ہے یعنی کہ امی جی نے فلیم کو آف کارنے کے بعد اس کو مسلسل چلاتی جا رہی ہیں تاکہ یہ مکس اچھی طریقے سے ہو جائے کیونکہ آٹا بھی بھونہ ہوا تھا اور رسی کے بیجے تھے وہ بھی اچھی طریقے سے پہلے ہی بھونے ہوئے تھے اب صرف ان کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب بنائیں گی امی جی اس کی ٹکیاں ٹکیاں جو ہے وہ گرم گرم ہی ماوے سے بنانی ہے یہ جو بزار سے مل جاتا ہے مول تقریباً چالیس سے پچاس روے کا اس سے ٹکیاں جو ہے بہت ہی اچھے سی بن جاتی ہیں آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں امی جی نے جو ہے وہ ٹکیاں بہت ہی اچھی سی بنا لی ہیں اور ان کو برداموں کی مدد سے بہت ہی اچھا سا گانش بھی کیا ہے اور ٹکیاں جو ہے بہت ہی مزیدار سی لگ رہی ہیں ان کی لک بھی بہت ہی اچھی سی نظر آئی امی جی نے تو جہے ان کو ٹکیوں کی شکل دی ہے شیپ دی ہے آپ چاہیں تو اس کو پنیوں کی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند ہوئی تو پلیز لائک ہو شیئر ضرور کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور پلیز جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں